اور وحد وحد جماعت اہل سنت ہے اے میرے جملے تھوڑے جے پک کرے ہو وحد اہل سنت و جماعت ہے جنہا سامنے حسین بادشادہ نالیت کلیجہ تھر ویندہ ہے وحد اہل سنت و جماعت ہے جنہا نو سچا اکھن وارا امام سجاد جڑا کربلا چو زندہ واپس آئے ہن ان آکھے آئے میرے نانے نال سچی جماعت حق کی پیار کر دیئے تے ساڑھے نال بھی ہو پیار کرنے والی ہو اہل سنت و جماعت ہے امام سجاد علی عوست حضرت امام زین العبدین نے فرمایا ہے پچھیا حضور سچی جماعت تے ہترہ چکیڑی فرمایا جڑی میرے نانے تے درود و سلام پڑے تے پیار کرے فرمایا ہو دہا وجود کی میں پتہ کی میں لگ سی فرمایا جانا وار کے حضور تے وار سن میرے نانے تے جان وی وار دے سن میرے نانے نال محبت وی دلوں ود کر سن جان تو ود کر سن او فرمایا کیلی جماعت ہو دی فرمایا اہل سنت و جماعتی ہو سی جن میں بھی پیار پیا کرنا میرا مصطفیہ بھی پیار فرما دا ہے ویکھونا ایک دی نسبت بندے دی ہو ونجے پیر نال او پیر دی ہاتھے چھاتھ دے لوے تے اپنا ہاتھ بھی چوملیند ہے کر دے پوچھ دننا جباؤں خوش ہے چاچا آن دایا جب میڈا ہاتھ پیر دی ہاتھے چایا ہے او آج چودہ سدیاں تو بعد پیر سا ابھی بھی نہیں تابی بھی نہیں غوث بھی نہیں کتب بھی نہیں ایک عام پیر ہووے او دا مرید آن دا میری باں ایتھے پھادلیس اگامی پھادلیسی او تارویں دا ہے تا جنہ دی باں محمد بھدی ہوئیے سیہا سنی دیوبندی ابھی ساریاں شہیاں پیش آٹھ کے نیوٹل ہو کے گال نو سوچو نا بجڑا آج پیر دی آتھے چھاتھ دے وے او آن دا میرا بیڑا پارو ویسی تارو ویسی کیونکہ میڈی پیر دی آتھے چھاتھا ہے ایک باری پیر سے آل دی آتھے چھاتھ دے وے اور جاگ پو یار سبحان اللہ کہلو میرا تھکیڑا لاؤ میں جیڑا توڑے کو لیٹ ہویا نا جی میں جی میں آج سفر جی میں بندہ تیزی نا جی جانا چاہے نا تو سفر مقدہ نہیں اینجی میں نو لگتا پی آب جال چکیاں تو شاپ اور جیڑا یہ کوئی آج ایک سوت نوے کلومیٹر سفر بان گیا ہونا ہے گڑی اگا ہم حمد خان بھائی جان دی بجائی جی لگتا جی میں پیشن پی اٹ دی اینج پریشانی نال میں اور میرا بی پی شوٹ ہو گیا ہے اور میں بمشکل تو اٹھے تک پہنچیاں اللہ پاک اپنے بی پ دے صدقے میں نوے حق دی بھی اور تو سامنے انہوں پڑھانا ہے تو میں پڑھنا ہے جی تو اسی چھپ پیٹھے رہے تو میرے کو تقریر پندرہ میٹر نہیں ہوڑی صرف کیا دے اچھی سلام یا حسین پہلے میں آکھنا ہے سلام یا حسین مورتوس آکھنا ہے سلام یا حسین او بڑے بے وکوف لوگ نے جڑے علی دے ہکو پتر زہرہ دے پتر نو سلام دین دن سنیوں تو اٹھے بخت جاگے ہوئے انتوسی مولا علی دے وڈے پتر حسن جنو نبی نے سردار فرمایا ہے انہوں بھی سلام کر دے ہو امام حسین نو بھی سلام کر دے ہو اس واسطے انشاءاللہ آستہ آستہ جنیاں فرمیشن انہوں بھی جانا ہے ایک شیر تو اڑے واسطے بڑا قیمتی لکھ کے لئے ہیں انشاءاللہ کلیجہ تھر سی دوسرا محبت نہ میرے حسین بادشاہ دا ذکر سننا ہے انشاءاللہ آگے محول بن دیا جانا ہے بڑی توجہ نا دوسرا حضور دا ذکر سننا انشاءاللہ کلیجہ تھر ویسی بولو ساری دنیا تُو عالی مرتبہ حسین دا بولو ساری دنیا تُو عالی مرتبہ حسین دا رب دسوں خدای نہیں ہے خود خدا حسین دا شیر سماعت فرماؤ او فکیر تر جاوے خالی جھولی بھر جاوے او فکیر تر جاوے خالی جھولی بھر جاوے زندگی چھ ملے آئے جس نو آسرہ حسین دا زندگی چھ ملے آئے جس نو آسرہ حسین دا جنو ملے آئے آسرہ سانو ملے الحمدللہ آسرہ حسین دا ملے آئے جدو میں قرآن پڑھنے آسرہ حسین یاد آن دا جدو نماز پڑھنے آسرہ حسین یاد آن دا یہ عشق ہے یا عشق کی انتہام و سن سجدہ رب کو کرتا ہوں یاد حسین آتا ہے زندگی چھ ملے آئے جس نو آسرہ حسین دا زندگی چھ ملے آئے جس نو آسرہ حسین دا رو جی اگلا سیر جنہ نو حسین پساند کیتا ہے انہ دے بارے انشاءاللہ سیر سن سو کلے جاتھا زکاری صاحب رب نو سجدہ کر بندیا رب کو لو ڈر بندیا موت کل رب نو سجدہ کر بندیا موت کلوں ڈر بندیا رب نو سجدہ کر بندیا موت کلوں ڈر بندیا بے نمازی مومن نہیں بیو فیصلہ حسین دا نارا ہے ناری بے نمازی مومن نہیں نی 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 ایہ فیصلہ حسین دا بے نمازی مومن نہیں نی 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 مومن کونے مومن دی تاریف پچھنیاں میرے حسین بادشاں کو لپوچھ یا حسین دینانے کو لپوچھ مومن کونے مومن دی تاریف چلو ساریاں گلہ پیشاں لے آ پہلے قرآن کو لپوچھ مومن کونے سبحان اللہ اللہ دا قرآن کاریتا مومن دی تصیح کرن لگائے جس چبل نے امائشہ پاک نوگاڑا کڑیاں تے آکھے میں مومن آؤ مومن نہیں ہو سگدہ لیا باری بھری پی قرآن پاک نار تیرے گھر دے اندر وی قرآن میرے گھر دے اندر وی قرآن اوہ اللہ دا قرآن کاریم سعود صاحب بیٹھیں حفظ دے مدرسیں کلاس لیں دے بچیاں نو حفظ کریں دے انہ نو یادو سی بلکہ کاریون صاحب نو بھی یادو سی میں اللہ دا قرآن پڑھا لگا جسی نا دھر بنجے تے سبحان اللہ کہلے نا مالک نگلانے ان نبی اولا بالمؤمنین من الفسیہم وعظواجہو امہاتوہم اے سونے نبی غیابدیاں خبران دے اندر والیاں الان کر دے جڑی اور ادھا نکا نبی نال ہو جاوے او سارے مومن دی ماں بڑھ جاوے سبحان بابا جی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو جڑے دویں پاس ہوں چول ڈپھ دے نونا نو گالکوڑی لگ نہیں ہے جڑا بندہ سچاں بیٹھایاں جڑا پکیاں کی دیا لائے جڑا پیر علی دی محبت دل رکھے بھولوانگو پھولوانگو غلاب دے بھولوانگو دل کھڑیاں بیٹھے ہو دا دل مردہ ہوئی نہیں سگدہ جی دے دل وے شدیقی اکبر دا پیار بھی بس دائے ہوئے پیر علی دے بچڑیاں دا پیار بھی بس دائے ہوئے سبحان اللہ آہا آہ آہgas جڑا نبی دی آل دا بھی خادموے نبی دی اسحاب دا بھی خادموے آ جملین اگرنا سن النبی اولا بالمؤمنین جمع زمیر دا سی گئے جمع دا سی گئے اللہ اعلان پیا کردائے کوئی ایرہ اگرانتو خیرہ گاما تاجہ پتہ کتاب لکھ یمائشہ صدیقہ دے بارج خلط لیاوے جتی دی نوک دے کتاب رکھلا جڑی قرآن دے تابے ایتنا گوے جڑی قرآن دے تابے تاریخ نیوے سنیاں تیرا ایک کوئی کام میں اس کتاب نو جتی دی نوک دے رکھ جڑی ایمائشہ پاگ دی تو ہی نتی نو سناوے جڑی صحابہ اکرام چونکہ سے ایک صحابی دی تو ہی نتی سناوے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہاتھ رہاں کے ذرا سارے کہہ لو ایتھ چکر یا جڑا اندروں کارائے باروں وی کارائے او دا پتہ لگ جانا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہاتھ رہاں میرا بیٹا میں تسلی کراں پک کراں کڑا بھنگراندروں ٹھیک ہے کڑا غلط ہر صحابی نبی جنتی جنتی اے موراں میں نہیں لائیاں اے موراں میرے رب نے لائیاں رضی اللہ عنہ وردو نبی کا گھرانا بڑی شانوالا ہاتھ لڑا کے بل لڑا لے ہو بڑے غیور آشکان رسول میرے نبی دے غلام ہو اللہ میرے بیناں دی زندگی دنال فرمائے کوئی چوپنی رہنا چاہیے دا نبی کا گھرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شانوالا ہے یہ آستانا بڑی شانوال ایک گالوان ڈالی دیان نال سن لے آئے بڑے دیان نال آج بھی پک کر کے ویکھو کربلا مو اللہ دے اندر جدوں حسین بادشانو بلان واسطے خط لکھے گئے نا لکھن والے کون ہے بڑی وانڈالی یہ میرے بچیوں سنیوں تسال حمدل اللہ تواڑا دامن آج بھی صافے کل بھی صافے اکاٹھ ہجری ویچ بھی اے لے سنت دا دامن پاکے سیا دیاں کتاباں دے اندر اے لے تشیئیوں میرے بھائی بیٹھیں تے میرے جملے پک کر لو موبیل تے ریکارڈ کر کے لیا جاؤ اوے عربی دیاں کتاباں فارسی دیاں کتاباں نجران دیاں چھپیاں متبوہ تہران دیاں چھپیاں ایران دیاں چھپیاں کتاباں چھ موجود ہیں اتھے کوفے دے اندر جدو خط لکھی کہ حسین بادشانو بلانے ذمہ داری نرباترد بیعہ کرنا ماؤ انہاں دیاں کتاباں میں چھ خود لکھی آیا کیا باتیں کیا باتیں کوئی نیسان ہوتھے اے لے تشیو سان خات کننا لکھے نے ڈھوڈ آپ کرے آیا اے لے سنت ہوتھے اے لے سنت ہوتھے اے لے سنت نوچنگیاں سمجھیا جاندہ آج بھی تیو دوں بھی میرے بھائیو جننا ایمام حسین نا زیاتیاں کی تیاں جوڑی کھلار کے تُسو میں دعا کرو میں میں دعا کرنا مولا گناں دا ککھنا روے بولا اونا نو دنیا چنا کھیڑ کے رکھی پتہ لگ دا روے آہ حسین دے قاتلین سنیاں آہ سا ایمام حسین نال پیار کی تئے وہ دی وڈی دلیلیں جیڑا حسین قرآن بچایا ہے سنیاں دے مسیقیں بھی پڑھین دہ پی آئے سنیاں دے گھر بھی قرآن پڑھیا جارا ہے سبحان اللہ وہ بھائی وہ جو دے رہو یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو حضرات میں تمہیں دیچنے جانا جاندہ واللہ یوں حب الصابرین میرے مالک دا یہ لانے اللہ محبت کر دا ہے صابران دے نال جڑی میرے نبی نے کاری ساپ دعا فرمائی حسین نو جمدیاں جھوڑی ویچ لے کے او درو مٹی حسین دی مارگاں ویچ نبی دی بارگاں ویچ چاہ گئی او درو حسین دا نانا چار ہجری پانچ شبان نو میرا نبی حسین نو جھوڑی ویچ لے کے نالے گڑتی پیاں دیں دے نالے نبی دی اکھاویں چتھروں جارین سلمہ آمیتی تو سنبھال لائے نبی دی غیب دی دلیلے میرے نبی نو پتا ہاں ام سلمہ صرف دو زندہ ہونے جدو میرے حسین کربلا ویچی دوڑے کیڑا چگڑ دی چگڑان دے نبی نو کڑیوں لے کوئی پتا نہیں سنیا مبارک ہوئی شاپ اور دی نگری سرگو دیتے بے کے بلے ڈاڑے دی جامیہ مسجد ویچ بے کے ایتھو السلاة و السلام علیہ کا یا رسول اللہ یاکھیں حسین دا نانا ساڈا گی مانے مدینے بیٹھا سوڑ وی لیندہ حتہ اردہ علیہ السلام اتھے تک کہ تیرے سلام دا جواب لیتا فرما جھردائے سبحان اللہ حضرت جی چار ہجری ویچ حسین پیدا ہوئے پانچ شبان دا دی آڑا اے ایک آٹھ ہجری دی خبر میرا نبی پہ آدین دا حساب کر لو چھونجا سال پیڑے میرا حضور میرے کملی والے حسین دی شہادت دی خبر دے رہنے ڈالے بھی پہ دستے نے اوہ سنیو اپنے بختہ تے ناغ کرے آئے جڑا صحابہ نے عقیدہ دسے آئے جڑا پیر علی نے عقیدہ دسے آئے جڑا ابو بکر صدیق دا کی دا اوہ پیر علی دا کی دا اوہ حسنین کریمین دا کی دا امام جعفر صادق دے اے صدیق ایک وردہ پر پوتر آئے 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 اس گھرانے دیتے ہاں جے جب پھی پھئی ہوئی ہے آ رشتہ داری ہے مولا علی دی بیٹی حضرت رکیہ جدا نکا حضرت عمر نال ہویا ہے خود علی پاک نے دس ہزار درمتے اے مال لے کے حضرت جی میرے علی پاک نے خود حضرت عمر دے نال نکا پڑھایا ہے علی دہرادی دھیئے پوچھیا گیا عمر کیوں رشتہ داری چانہ میری دھین کیئے فرمایا میں کملی والے کو سنے کل سابابی واناسابی و سہری یلکتہ گویاں بل قیاما کملی والے فرمایا جدا رشتہ میریاں دھییاں لوں میرے نال جڑ گیا جدا رشتہ میرے بچیاں لوں میرے نال جڑ گیا جدا رشتہ سسرالیاں لوں میرے نال جڑ گیا اشر دے دہارے میں محمد دا بیڑا پار کر دیا حضرت عمر نے علی اگے حج بن کے حق میں اردی رکم ادا کی تھی فرمایا سونے آن شادی اس واسطے نہیں کہ میری نفسانی خواہشیں میں چالا وجود مصطفیٰ دا تکڑا میرے گھرے ہوئے زہرہ دیولاد میرے گھرے ہوئے اشر دے دے آرے حسین دا نانا میرا بھی بیڑا پار کرما چھوڑے نارے تکویر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدر تاجدار ختم نبوت علمائی اللہ سنت حضرات توجہ جملیاں سمجھا رہی ہے انہاں گلنا دی سمجھا رہی ہے تو انہوں اے آج اسی ازار روپیہ آکاونٹ ہے تھی بھی گلو نا کسے سننے نوں انہوں اکا بس انہوں نے گلنا سنائیں آکا دیا تسیتھ روز سنن دے ہو جی انہوں نے نہیں نہیں ساڈی روز ہی باندھوں دی سن وگو کسے نہیں سدھنا سدھی کیاں دا نیجنا سدھو پر جتھے جانا ایک واری تھی آک کلی تھی ٹنک ہی ہونا ہے ایک واری تھی آک بیان کر کیا ساں ہونا ہے میں تھی سوچے ہی کدھی نہیں با مینوں کو دو جی واری پینڈے ہی سدھے یا دو جی واری مینوں کو سدھے میں چنگی تکریر چنگے شیر پاڑ کیا ہوا مینوں جناب دنیا نوٹاں دی بارش کرے تھی آوے میں انہا جتھے جاوان توڑا ایک بندے دا را سدھا ہو جاوے میری بھی بخش دا وسیلہ بن جاوے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں ممبر تھی ہونا ہے سوچ کے ہونا مالکہ میں مسکین تھی نکمے کو جیدی آجری قبول کر لائیں تو میرا مقصد توڑنا نہیں ہندہ میرا مقصد جوڑنا ہندہ حسین دا صدقہ مولاج انہا دیل ٹٹھے یا نو جوڑ چھڑی زہرہ پاک اٹھے بووے دھکے دیتے حضرت عمر نے پتہ نہیں کتھو رویتہ لائکے تھے کتھو جناب حدیث آگے جاکے دے چھڑیاں تھے بنا چھڑیاں جیڑا عمر حسین دے رکھے نو پھان دے چوم کے پتر نو پیان دا ہے بھا سینے تے رکھ چھڑی کبر چھ اینج رکھا آیا پتر نو لکھو آیا کتھ لکھیا کیے حسین پہ لکھ دا ہے عبداللہ بن عمر نو فرمایا تیرہ اببہ عمر میرے نانے محمد کا نوکر ہے ریٹنگ ہو رہی تو آڈے میرے اس کو پینڈے دے چودری نو لکھے نا بھائی تیرہ اببہ ساڈے پیر دا نوکر ہے اساں کڑی نا ہے بھر نوکر ساں نو بڑا چڑیاں چنگی بلے چالی کے لیے آنے مالک چودری پینڈے سا دے نا ہے چنگی بلی ٹھاٹ بڑی نوکر ہے پہ لکھا دا لفظ ہے نوکر تو کڑی نا ہے چھبی لاکھ مربع میل چھبی لاکھ مربع میل دا حاکم اے رکا حسین دا جدلخی کی آیا نا ہے تو کڑیتا نہیں حضرت حسین پاک نے لکھ کے دیتا ہے اوہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے پترنوں جوانی آئی نا کٹھی جو تو جاتا کھیڑ دے ان ایک دنے لڑ پوڑتا کام موڑ وگڑ دا وگڑ بھی جاندہ ہے پر انج دیلے بگڑاڑو ناچ کوئی نائی وہ صحابہ دی اولاد آئی اوہ قلی دا پترہ ہے حضرت عمر دا پترہ فرمایا اے عمر اے عبداللہ کمیں دیاں گلنا کرنا ہے تیرا اببہ عمر میرے نانے دا نو کرے اتنی گال کیتی تے عبداللہ بن عمر پشن بنے اببہ تو وقت دا بادشاہ نہیں وہیا ہاں ہاں پترہ کی گال بڑی یہ دب اس سے خیرے ہوتا کیا منی امام حسین نے آجکتان نا بڑا ماریا ہے تیرا اببہ عمر میرے نانے دا نو کرے فرمایا پترہ اندے شاکڑی گال کیڑیا اندے شاکڑی گال کیڑیا فرمایا پترہ بلکل ہے ٹھیک کھا لے یہ آکھیا حسین پاک آکھیا پاک کی اببہ میں ان کوڑ پیا مارنا آہون میں سون کی آیا فرمایا جا رکھا لئی جائی یہ جملے لکھا لیا حسین باتشاہ لے خدیتہ عبداللہ بن عمر کا بابا عمر ہمارے نانے محمد کا نو کرے لے بھئی اببہ اندے اببہ کھڑا آگئے حضرت عمر نے اس کر کے کھو لیا پڑھیا بھئی امی جملے نے جو میں چاہی دے آئے حضرت عمر نے کڑیتے نہیں گسے نہیں ہوئے اندے چوک کے سینے نہ رکھا لائے چوم کے فرمایا پترہ اورا جی فرمایا اے رکھا کونجلا جدو میں فوت ہو جاؤں شہید ہو جاؤں اندے دو کفن پالا ہو اندے میرے سینے دے وطر رکھ چھڑیا ہے بابا کیوں فرمایا جدو حسین دا نانا قبر تشریف لیاوے وہ دو فرشتے آ جانتے چاہ کے رکھا کھا میں نو پچھنا ہے یا رکھا بیکھنا ہے میں نو پچھنا ہے سوال جواب کرنے ہے یا رکھا پڑھنا ہے اب آپ سمجھ نہیں ہے یہ فرمایا جدو فرشتے آ کے پچھنا ہے عمر دس کی میں تھی زندگی گزاریا تو میں رکھا چاہ کے آ کھا میری حسین گوائی پہ دیندہ ہے میں نبی دا نوکر آئے 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ایران دی شہزادی تو سام سنے ہیں میں ایک منٹ تھوڑا ایران دی شہزادی آئی حضرت عمر نے فرمایا مال غنیمت کچھ اور تھا میں سویریا شہزادی کے ایران دی تو ان دی میں شادی کرنی ہے سویرے نکاح کرنے ہیں تو میں نوکر شہزادی چاہید ہے پہلی شرط شہزادی چاہید ہے دوسری شرط فرمایا شہزادی بھی ہوئے تو جاگ گے چھو عمر نو سب نوکر پیارا بھی ہوئے دو شرطہ میریم حضرت عمر ممبر تعلان کر کے چلے گئے ادھی راتی پتر دا بوا پتر دا بوا کھڑ گئے کون باجی توڑا پتر عبداللہ بن عمر پتر خیار ید دی راتی بوا تھی آئے تو بوا تھی حضرت عمر نے پوچھی آجے بوا تھی کھولنا پرمایا کیمیں آیا باجی کالا گلان کیتا ہے تو میں ہی موڑا پتر جو ہویا پیارا بھی سارے نڑ ہویا پرمایا اگلی گالران دے توڑ جا میری شرط پوری نہیں پیتے رہے تھے پرمایا میں سمجھ آگئی ہے میری شرط پیرتے پوری دو میں شرط پوریاں نہیں ہوں دیا تو میں نے پتر چلا جاؤ صویر مدان لگیا مسجد نویچ اہمیں ممبر حضرت عمر دہ گیا حکمران وقدہ خلیفہ بادشاہ حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب نے ران فرمایا لوگ کو میری شرط دو میں پوریاں نہیں ہویا مدینے جو جے شہزادہ نہیں ملے حضرت عمر ممبر تو بیٹھے ہوئے انہیں توجہ بل ڈالے دی نگری توسن آلے ہو میرے بھیر اللہ دیتے دی میری توڑے نال وجہ وساطت محبت بھی بنیں اللہ میرے بھیر دی زندگی دراز فرماوے اللہ اے دے گار دیاں دی بخشش فرماوے حضرت توجہ جملے نہ غور نال توجہ طلب جملے نہ غور کر نائے حضرت عمر بن خطاب ممبر تو بیٹھے سوچی پیل شہر بانو دا نکا کی دے نال کرا میں عمر دی شہادت تھوڑی دیر گزریئے میرے حسین لج پالتے نظر عمر دی پہ گئیے سامنے حسین پی آیاں دے حضرت عمر نے ممبر چھانڈ دیتا لے کے حضرت ای امام حسین دے پیرانو ہاتھ لائیا ہاتھ چوم کیا کھیا لوکو اے تل میرا ہاتھ چھوڑی مرشد بیخ نہ رچا اتنا رٹھیا میں نو صبر نہ آوے تے میں ہو رکھتے والی تجھا تجھا اوہ اوہ لولو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھولائے پہ تجھا اوہ 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 دار ہے باہو مرشد دار ہے باہو سالوں لکھ کروڑا حج بھو اوہ 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 سامنے امام حسین آگئے حضرت عمر نے ممبر چھاڑ دیتا ہے دوڑ کے امام حسین لکھ اوہ 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 نبی کے صحابہ سبھی موتبر گئیں سبحان اللہ اے میری گال پھلے پھالو جی اقیدہ نہ ہو یا یہ بچو ایک بھی گھنڈی جریئے کوئی ایک صحابی کے رسول نے مطلب وشی بن حرب او سن حضرت وشی بن حرب جنہ حضرت حضرت امیرِ حمزہ حضرت امیرِ حمزہ حضرت امیرِ حمزہ پہنچے ہیں حضور نے انہوں بھی معاف کر دیتا ہے حضرت میرے معابیہ پاہی سال حکومت کیتی اکی سال تے کچھ مہینے اکی سال لندہ وچ امام حسین نو جتوفے نہیں گھل دے رہتے میرے نڑا کے گل کر ایک وار امام حسن تے حسین گئے پیر سید نصیر الدین نصیر شہر چراغ گلڑا میرے شیخ کامل نے انہوں نے بیوان فرمایا اور میں بھی پڑے آئے کہ حضرت امام حسن اور حسین گئے حضرت میرے معابیہ رضی اللہ عنہ ملن واسطے تھے آپ نے اپنے ممبر تے بہایا دوں انہوں نے شہر دیا نو تو پانچ پانچ لکھ روپیہ پیش کی تا فرمایا آقا آقا حسین جدوں لوڑ بڑھے نا کوئی خاتل ایک چھڑے یا کرو میں مسکین دی نوکری پیش ہو جاوے ہیں اگلی گال چھونجہ سال حضرت عمر نے حضرت سیدنا امام حسین نے عمر پائی مدینہ پاک رہے اتنا عرصہ کوئی تھی تاریخ دے جمر ورک کے لیاؤ نہ اٹھا کے لیاؤ کہ امام حسین دا کسے صحابی رسول نے دل دکھایا ہوئے اتنی دیر جو حسین مدینہ اتنے سال مدینہ رہا ہے ہاں اے میں وہ خاص اکن حدیث ہے چکے حضرت امام حسین نے جنادہ پڑھایا ہے ایک جنادہ پڑھا کے واپس آئیں تھے آکے پتھر تھے بہ گئے گرمی دی شدت کریدہ درختے یا زیتون درختے اوہ دے تھلے امام حسین تھوڑے جی سائے دے تھلے بیٹھے تھے حضرت ابو حریرہ آئے تھے آپ نے اپنی پگڑی لا کے حسین دے پینا تو صاف مٹی کرنا شروع کرنا چکی داڑی اڑا بابا یا بیٹھا تھے حضرت امام حسین نے پیر پیشاں چھیک لے آتھ ڈک کے فرم بابا جی تُسی میرے بزرگتوں بھی وڈے ہو تو آڈی عمر حضرت ابو حریرہ دی بابا جی کیوں پہ کر دے فرما آقا حسین اگر میں لوکانو دسان تیری شان کتنی ہے جیڑی میں محمد اللبان چھو سنیے لوگ تینو پیدل نہ چلنے دے کب یا تو ایک دولار دوجہ تے سوار کر لے من ایسا آباد عقیدہ سی حضرت امام حسین دے بارج اس واسطے میرا بھائی میں کچھ گزارشات کی تھی انہیں انہوں پل لے پا اور جتنے سید اس وقت جاگ دے اتے مجود نے انہ دی امیدہ نکاح خان حضرت عمر بن خطاب اجھے سمجھ نہیں آئی پھر سمجھو حضرت ام فروا او نے جڑی یہاں حضرت امام محمد باکر دی گھار آڑی ہے حضرت امام محمد باکر امام سجاد پتر نے جڑے بیمار کربلا جڑے کربلا چو زندہ واپس آئے انہ دی شادی حضرت امام محمد باکر دی حضرت ابو بکر دے گھار ہوئی کیمرہ مین میرا بیٹا نائی کون تیرا چینل ہے اللہ برکتاں دے ایس کال نو ریکارڈ کر لہی تھے لوگوں تک پھنچا ہی میرا میسیج چودہ ستارے کتاب دا نائے اہل تشید لکھی سید نجم الحسن شاہ قراروی صفحہ نمبر تریسو پینتی یہ یودت امام جعفر صادق دا شجرہ لکھی ہے ذمہ داری نبات ارض کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق دے ابی دنا امام محمد باکر اے امام محمد باکر دے ابی دنا امام زین العابدین اے امام زین العابدین دے ابی دنا امام حسین اے حسین دے ابی دنا مولا علی اے امام حسن نفاوت تریکت دا پنجمہ امام بنا دیا تا چھیمہ امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ دی والدہ جیڑیاں نے اندھا نا حضرت ام فروا ام فروا دی ابیدنہ قاسم قاسم دی ابیدنہ محمد دی ابیدنہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ ہو ہے انج سمجھلا ام فروا ابو بکر صدیق دی خاندان چوہے حضرت امام باقر اے مولا علی دی زہرہ دی خاندان بچوہین اے دعا دا خون صدیقی خون تے عدری خون لے جا تے بچو امام جا فرصاہ تک دنگے تے تجریف لے آئے ایمانداری نا ایسینٹک بات فکی بات میرا خیال میں کتاب تا عوالہ بھی اے جناب باز ہے لکس پہنچ دیکھے آئے ہیں شاید نوم اور رمو الارامدہ دو سال پہلے میں عوالہ بالکل فکہ دیکھے بھی آئے ہیں کتاب دے ویسے لکھی آئے ہیں میرے بیرادوں پسو چوڑ فکہ ناڑے چلیے مردے آج نا جانے ہیں چل کھاں یا تو چوڑ چل کو چوڑ چل کو چل آئے ہیں چل کھاں یا تو چل کھاں چلا گیا اور بیلی بیلی ہیں دی سنے آئے یا جان دےد ایک دو جے توجہ کرے آئے ہیں پیر سے آلہ جبال نے فرمایا نا شبیل لگی ہوئے ہیں دو دی تھٹھڑا دو 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 ہے تا بیلی ترین آل یب دا پیا ہوئے ہیں تا دو ہے تا ٹاپ دے ویچی جی میں گھوڑا آج کال ٹاپ دے ویچی ڈھے کے تپین دا پیا ویچی ناکون دا پیا ڈگی دا ویچی مو جو رڑان پیا ڈگی دینے حسین پاک دا گھوڑا ہے پڑھدہ بلے ڈالے پی آئے آج تو بری آڑی چوبیا کھاندہ پٹھے شبتوار لوسن کھائی جاندہ ہے چلونا دی نسبت امام حسینل کردن ٹھیک ہے کوئی اوہ گھوڑے ہوتے حسین بیٹھیں جی ڈبل لڑاڑے پیا ٹھوڑ دا ہے جی جڑا شاہ پر صدر پر نکل دو دے تو امام حسین بیٹھیں شاہد کسے ویکھی ہوئے کو بابا پرانا ہوئے بیٹھیں کوئی نہیں بیٹھیں میں نے بھی پتا ہے تو آن بھی پتا کوئی نہیں بیٹھیں جیڑا سرگوڑے پیا نکل دا ہے چلو ایک کی کوئی ہندہ جن دیا سارے باگ جان دے اوہ امام حسین دا گھوڑا ہے اتنے گھوڑیاں تے حسین پاک بیٹھا رہے اچھا ان دے تے بیٹھیں بھی کوئی نہیں ان دے نال تشبیح دین دیں تے موڑ مسید تے مرابت تنے توڑی بد دیں جنہاں بیکھیا ہے وہ آتھ کھڑا کرے جنہاں نیٹ اٹھتے بیکھیا ہے جنہاں بیکھیا ہے گھوڑا مرابت جا رہے ہیں جزید گھوڑے بننے مسید تے جی فرق صرف انہاں کا آگیا ہے وہ اس مسید تے بان چھڑے تے نہ ٹور پھیر کے لائے اندھے اللہ دے گھر دیتے کم از کم کچھ عزت کرنی چاہیے آج تسی نراد نا اللہ دی قسم میں میں جتھائے آج دے کلپ میں نکا جلدہ ہے اوہ نک وگدہ پیا گھوڑے دا تبیلی چٹھدہ پیا یقیدت آرہ آج دیگا خدارہ جی ڈا حسین بچایا ہے وہ نو چوم کے بیٹھ جن دا نام قرآن پاک ہے یہ وہ گھوڑا بھی نہیں تے موڑ بھی چوم دن میں آکیا جے سواری دا آیا کرنا ہے گھوڑا بھی نہیں چل سواری دا ہی موازنہ کرلا اوہ ایس گھوڑے ہوتے ایس زلجنا ہوتے حسین بیٹھا بھی نہیں اوہ پن چھے ہزار دس ہزار زلجنا نکل دا پاکستان اچھے جت بوری دنیا جتے جتے نکل رہے ہیں انہ تے حسین بیٹھا بھی نہیں آنتے ہوں ایسی آیا کرنا ہے جت سواری بیکھ رہی ہے تب اخلا اوہ صدیقی اکبر اوہ اے جتے حسین دا نانا سرنا بیٹھا ہی سوئے سبحان اللہ ان دا یا نہیں کر دے ان دا یا نہیں کر دے جن دے تے نبیان دا سردار دے سبحان اللہ آگ چھڑ دو جا توجہ درات اللہ دی قسمیں سنیوں تو آڈے تر رب بون رازی ہے نا تڑک گے کرو بریانی دی پلیٹ اللہ دا واسطہ ہے اے حسین نو مننا نہیں ہے حسین نو جی میں تسا منے آئیں جی کسے مائی دے لال مننا ہی کوئی نہیں ساڑے علاقے چک دربار ہے سانگلہ آئل دے نار صوفی برکت اللہ دے انویر مطلع لے دا وڑے اللہ دے کامل ولی ہوئی انہ داتا صاحب دے پیرانچ بیٹھیں انگریز نو چاہ پیوائی آئی انگریز ملکہ بلکیز دے تخت اللہ پریشانہ قبلن یرتدہ علی کا ترفک انگریز تبلیگی جماعت آڑیاں کڑو بستریاں لے کڑو مسلمان ہویا وہ جو ترجمیت ہے نا قبلن یرتدہ علی کا ترفک آنکھ چپکنے سے پہلے دو ہزار کلومیٹر کا فنسلہ کیسے تے ہوا انگریز دی سوئی آڑ گئی سوئی سدھی کردیاں کردیاں او تھے نمس لالویا اسیدنا داتا ساب لاؤر ایتھے مرکز دے کولو اس بسترے بسترے لدے آئے انہا یا اس پوچھنا یار قبلن یرتدہ علی کا ترف کیسے ہوگیا انہا دنویں چین کا اور ودا چھاننی ہے اس مور سوال کرنا انہا کہیں دے دو بسترے اور لد دو دی سوال تو کوئی نہیں کھڑو انہو اٹھایا انہو 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 کہہ رہی کوئی نہیں سمجھی کوئی نہیں حضرت جی پائی ممن خان اگری جو گڑی لگی نا داتا سام دے بوو دے انگریز چھال مار گئے اوزہ کیا یا رہی دے بڑے بڑے سونے چے رہی از اور دے غلام تے خشبوں پہ یا ہو دی اوہ نامگروہ ہیں خرم کے ہاتھ گٹیاں اوہ کھڑو جا اوہ یا دے شرک انہو یوزہ کیا میوی چھتالیس سال چالیس سال شرک کی تاندی بدبوہ ہی بڑی گئی ایتھو تیاسکی مصطفیہ دی خوش اللہ بھی یعنی جان دیا اوہ سید داداتا صاحب دے بو اتوتھے جا کے نا راڑا پاک سلام کار کے انداداتا لے جی ویری تیرا نام بڑا سونیا یورپ اچھوی لندن اچھوی کب لائیں جار تدہ لے کتار فکر سمجھ نہیں پیوں دی تو توی چی میر بانی کار اللہ دا والی ہیں اتنی دنیا جو تیرے کڑون دی اوہ توری آتے این پچھو این کار کے کباب بے لاتھ گات لیا اوزا کہا ہوں رہا چاہ پینی پانی پینی اوزا کہا شکر ہے جلے نیس پچھے چاہ پچھے کیسے تھے آج ہم دردی کیتی فرمایا جی جی میں تو اڈی خائش ہے جی میں تو اڈی مرضی ہے بڑی گال لے تو ساں چاہ پوچھ لئی اوزا کہا تو دس او باب رہا کہا تو دس چاہ پینی کہ پانی اوزا کہا جی چاہ پینی ہے فرمایا تھے انہوں تیرے لندن دی گار دی نا پیوا وہاں مرے بچے اندر بیٹن سلامت رو بوں ہم دردی نا سوڑ رہا اللہ تعالی خوش رکھ سمجھ آ رہی ہے بچے اندر بڑی توجہ کریا اوزا کہا بڑی گال لے جی چاہ لندن دی ایتھے بیٹھے ہیں فرمایا پینی یہی اوزا کہا پینی یہی فرما سینے لاغ بابرہ سینے لاغ بابا اٹھیا بھی نہیں بابا ٹوریا بھی نہیں بابا بننا بھی نہیں کہ داؤں لینڈ بھی نہیں گیا اتھ سینے نا لاک چادر دے ویچ بکر دے لکایا سجا ہاتھ کڑی آس ہاتھ واپس آیا اتھے چاہ بھی کیتھلی بھی باندے بھی آئے چاہ کاپیٹ پائی دیتی فرمایا لے پترا پی اس انگریز جدو ویکیا گھوٹ بارک چاہ تھلے رہے اس کا بابا سمجھ نہیں آئی تو اتنی دورو چاہ ایک منٹیج باندے بھی میرے گھر دے سلی مانگ دا قدمہ مارک اگلے کیتھے ہیگل چاہ نکڑ گئی پیڑے شروع یہ دے آیا آہم کہ جس بندے نے سوفی برکت لی دی گال سنا رہے آہ یہ توقعہ نکڑے آن سی آپ سوفی برکت لیدگا اور اس آیا سے موارنا باہت لنگل شریف بڑم آسکار سنھان باہر دگا اور یہ وہ بندہ ہے جنہوں اگر کوئی کروڑ روپیہ دے گیا ہے نا آستانے تھے یہ راتی وانڈ کے ستا ہے جب بچ گئے استیزہ کیا یار راتی ہے جب میں فوت ہوگئے تھا عساب کی میں دینا ہے یہ ہو بندہ ہے اور اگلی گلدت سن تو سیران ہو جاؤ تو سنبھڑ صویرے کوشش کرنی با ٹیم بنایئے نکل گئے اتھے زیارت کرئے اتھے میرے حسین بادشاہ دو واری زہری جسم نہ تشریف لیا چکے ان تریجری واری قیامت تو پہلے اکواری حسین بادشاہ موڑا ہونائیں قرآن محل ہے آپ قرآن جتھے لبنے نام مسیطان چھو گے پچھے باریاں چھو گھٹھ رہاں چھو نالیاں چھو آپنو خواب اجراتی حضور دست دیا فلانی تھا دے قرآن پاک ڈگے پر نالیا چک لیا آپ پھر رکے غلاب نال مشک نال نان دھو کے پھر جلد کار کے قرآن پر بڑا وڈا قرآن محل ہے ٹرین دا سٹیشن بھی یہ اوہ بابیری ٹائم بڑا ہو رہے آجے میں اپنے اصل موضوع تھے ہون آون لگا ٹائم بڑا ہو گیا میں چاندنا کہ دوسری جلدی نال گار بھی جاؤ میں تھوڑی یہ کلوز کار لگنا سوفی صاحب لنگر پہ ونڈن تھے کہ بیلی لگیا کالے کھاں سمجھے کالے کھاں لگیا تو انہوں آپ نے سادھ ماری فرمایا پھو ترور آت تو تھکایا ہے پسینیوں ہیں تین شربت نہ پیواما آپ دو تسندل دے شربت ملا کے بدامال شربت حسین بادشاہ دے ناتے وانڈ رہے ہیں لوگ اندر قرآن پڑ رہے ہیں آپ جڑا لگا داؤنا دے بیٹا ہو کھانا کھاؤ قرآن بھی پڑو آپ نے پانی دیتا تو تھا کہ جی تو سی آئے ہو کونی سونے شربت فرمایا بیٹا یہ تو میں نے نہیں کہا کہ آپ میرا شجرہ پوچھیں آپ کھائیں پیں گے آج تو میرے حسین بادشاہ کا یوم ہے یہاں میں عشور ہے کھائیں پیں گے اس نے کہا جی تو سی سننے بھی اسے ہیں نو مان لیں دے ہو تو جس سو سنالو سو پوچھے آپ آپ نے فرما بیٹا آپ کو نا سوالوں کو جواب میں نہیں دیتا آپ لگتا ہے بھوک بھی لگ رہی آپ کو آپ نے سونا بکرے دا گوشت انہوں سالن پیش کیتا روٹنیاں دیتی ہیں کھانا کھالیا تو ساکھے یار یہ سوال بابے نڑ پر کرنا ہے جواب دین دی بجائے مڑو تو آپ نے فرمایا اس اندر جاتی ماریوزا یہ سب کے لئے لنگری حسین ہی تیار ہے یہ بھی کھائیں گے یہ کیا کھائیں گے اس پوچھے آئے کی پر کر دیں چاچے کھاں پوچھے آئے کی پر کر دیں بیٹا یہ جو حسین نے بچایا تھا اس کو آج پڑھ کے حسین کو سلام کر رہے ہیں جو حسین نے قرآن پاک بچایا تھا اس کو یہ عقیدت سلام ہے عقیدت پیش کر رہے ہیں انہیں کو جکھیں گے باندہ ہیں مڑ کھلی ہیں تھوڑی ہیں جنہیں انہیں نے ازان زور دی ہوئی وہ جان لگا بابا جی نے فرمایا بیٹا اب تھوڑی دیر رکو تھوڑی دیر رکو میں آپ کو اگلا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں ابھی ازان پوری ہونے تو ازان ہوئی نہ تو کھشکن لگا فرمایا بیٹا پانچ منٹ یہاں رک جاؤ آنا ہے تو آجو نماز پڑھو بڑی بات ہے حسین کو یاد کر لو حسین کو یاد کر لو فرمایا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ بھی مانتے ہو فرمایا بیٹا مجھے ایک بات کا جواب آپ دے حسین کربلا میں لینے کیا گئے تھے کیا کیا اس نے آیا کیا جی تو انہوں یہ ہی تو سنیاں پتہ نہیں ہو اسلام دین بچائے نہیں گیا ہے وہ قرآن بچایا ہے نماز بچائی فرمایا بیٹا جہاں تم جاتے ہو وہاں بھی جا کے چیک کرو یہاں ہم سنی بیٹھے ہیں دیکھو جو قرآن اور نماز حسین نے بچائی تھی میرے دیرے پہ سنیوں کے دیرے پہ آج قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے نماز بھی ادا کرنے لگے ہیں اب تم اپنا شجرہ دیکھو قرآن حسین نے بچایا تھا تم نہیں پڑھ رہے حسین کے ماننے والے قرآن پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بندہ مڑھا لیا نہیں کیا چھاڑ گارنو جیس بابے گار لے چیس سمجھا کے بیڑا پار کر چھڑیا کیا چاس دے چھڑی ساری زندگی ہوتھیں بابے دارتے جاڑو دین دیا گزار چھڑی سے جنہ ساڑھیں بابے یار داتا لی جویری ورگی ہستی پیر میرے لشاہ ورگی ہستی خونے رسول ہو کے یہ کیوں نہیں اس پاسے وڑے آج بھی دنیاوں نے تلکھا سلام پہ کر دیے جی حضرت سلطان بہو پیر علیدہ پتر سکا حضرت علیدہ پتر حضرت سلطان بہو غیر فاطمی اولاد نے حضرت میرے لشاہ سید نے داتا لی جویری نجیب اتر فین سید نے غوث ای آدم جتنے بھی ویکھلا تین سنیاں چو بابے نظر آنگے اور پیر میرے لشاہ دیدہ سید فضل دین نے فرمایا نا ایک سید نوزہ کہ میری ٹوپی چاہ کبھی خات شجرے دا پتا لگ جاسی چاہی تو چیوے کوئی نا نکی جی ککھا دی ٹوپی چنگٹ ہاتھ گتے دوائیں جوان اور مڑ گبر ہو گئے تو ٹوپی نہ چیتی سید سید سنی سید ہوئے سنی ہوئے ہوئے نہیں سکتا سیدان ساٹھ ماری اگو پیر میرے شاہ دیدہ دیدہ نے فرمایا ٹوپی چاہ جو نا چیتی آپ نے فرمایا آئی سچے سید دی ٹوپی چاہ کے بخواہ تو عدہ نہیں مہینو پتا تسی کی آہ سید دی ٹوپی جو ٹوپی نہ چیتی آپ نے فرمایا پیشہ ہٹ جاؤ ہار مانگے من گئے آپ نے فرمایا کات دادیا نہیں کہ سید سیہ نے سارے میرے لیسا دادے دے پیارا بیچ بے کے بیت کر کے اٹھے آج جنہ نے حضورنا پیار سچا کیتا ہے رب بڑے بڑے نادیاں گردنا چکا چھڑی ہیں ایک واقعہ میں سویرے پڑھ دا پی کتاب ہے چوں اے میں او دا فرما تھوڑا جا نام شام لے خلیفہ چونکہ آج نظران چونکہ گزرے ہے بڑے چوٹی دی گال میں آج صبح پڑی یہ اللہ اکبر بڑی توجہ کرے آئے عورت نے دعویٰ کر لیا نبو بدہ تے او دوں حضرت موسیٰ رضا علیہ السلام دے پوتر محمد بن علی دا دور سی آپ حیات سانتا انہ نے اباسی خلیفہ جعفر بن موتسم المتوکر علی اللہ نے سلا کی تھی اپنے بیلی نلونیا کے یاریں جی کریے بے اندہ کو علک کریے بے بی بی سچی ہے کہ کوڑی یہ انہ نہ جاک سلا کریے انہ حضرت مولا علی دے پڑ پوتریں انہ سلا کی تھی انہ نے فرمایا بہتوسی اس عورت نو جنگلی شیرہ نو بھکیاں رکھو دو دیں ان دے اگگے عورت نو ساٹھ چھڑو جے ہوئی سچی تے شیرہ نیڑے نہیں جانا حیصلہ اٹال کیتا جے ہوئی جوٹھی تے شیرہ داڑ چھڑنا اس عورت نو اونٹ تے بٹھایا بٹھا کے لے آئے لے آکے تو اتھے جناب شیرہ دے پنجرے دے سامنے بی بی نے پوچھے میں نے کیا تھے کیوں لے آئے ہو تو کی کرو نا کیا پنجرہ کھول نا یہ تو سچی ہوئی تو شیرہ تے رایا کرنے یہ تو کوڑی ہوئی تو مردال جانے وہ کوک اٹھے ہو داگوں ہوں لے گی ہوئے میں کوڑی یا میں شیرہ کے نا سٹھے آئے انہ یہ باسی خلیفہ آتے انہ دیکھو اور دوستہوں نے سلا کیتی بھئے تو گالبانگے یورتنوں نہ اونٹنوں تو باہ کے سارے پینڈے پھرایا شرائعہ علاقے پھرایا اوہ جو ٹھاندہ ثابت ہو گیا بین اور دوبارہ مننے کھوئی نا انہا کیا اون جڑا محمد بن علی یہ انہو لیاو نا ترائے دے بکھے رکھو شیر پتہ کرو پاکہ دے نیڑے شیر ہے یا کر دے نے کے کوئی نا اللہ اکبر مولا علی دے پڑ پوتر موسیٰ رضا لے سلام دے پر پوتر محمد بن علی نو لیا دا گیا لیا کے پنجرے دے سامنے کھلا ریاں درو پنجرہ چھک چھڑے یا شارے شیر بھکھے تراؤں دے آئے چاہی دایا شیر توٹے آن دے آکار چھڑ دے داڑ جاندے کھا جاندے پر بوے رسول زہرہ دے لال دے کھوڑ شیر آکے محمد بن علی حضرت مولا علی دے پوتر نے جدے رنگ وے کیا مسکر آگے فرمایا ایتے ترے دینہ دے بھکے شیر نے کدھی مہینے دے بھکے بھی میرے اللہ یا ہوا اینا میرا پوچھنا بگار ناظر و جا کیے فرمایا سید سچے ہوں جنگل دے شیر بھی ہیا کر دے نے درین دے بھی محمد دے آلدہ ہیا کر دے نے نبی کا گھرانا بڑی شان والا حضرات بڑا ٹائم ہو گیا ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے بس میں ہوں ٹھوڑا گیا کربلاد منظر آل جام تس محرم الحرام جی صبح تلوت دن چڑیا تبی گرد ڈھڑ گئی ہی گتر لاشیں حسین چاہتے لے سب نے چھوٹی لاش علی اسکر نہیں آئی پر کربلاد تب نڑو بھاری حسین وہی لگی آئی دودھ پیندہ علی اسکر کچھ سواریاں تے ٹور گئے جیڑے جا سک دے آئے جیڑے پیدل جا سک دے اور حسین نے اونج ٹورے جیڑے نہ جا سک دے حسین ہتھاں تے چاہا کے آکے 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 آ مالکہ اے دودھ پیندہ بھی لے آیا اے نا اکھی حسین پیشاں آٹ گیا ہے میں سکتر بھی ہوں دے علی اسکر بھر گیا تیرے نہ تو قربان کر دے لاؤ میرے حسین نے مکھ نہیں مڑیا جرت اور بہادری دی علمداری کیونکہ حضور نے دعا دیتی سی اللہم آت الحسین سبرم و عجرا میرے اللہ میرے حسین سبر بھی دیمی دی عجر بھی دیمی سبر دی انتہا حسین نے کربلا سے چان تک بکھا چھڑی اسکر رو میٹی دی ریت دی دیری کے چاہ کے رکھے بھی کھا دیتی تے عجر بھی انتہا آج بھی اخلا تیرہ سات ستر سال پہ جتر ہو گئے نہیں آج بھی حسین حسین اندی پہ آئی اللہم آت الحسین سبرم و عجرا حسین دے عجر دیا دنما آج بھی پہ یعنی کیامت تک حسین دا ذکر مٹنا نہیں تے انشاءاللہ اندہ رن ہے ایک گا لور زین چاہ گی سن لو جڑ ہے نا معزو الدولہ دے لگی ایران دین چھپیوں کتاب بن جڑا آ کام شروع ہو یعنی ماتمدہ اے دو سوت اکانویں عجریت شروع ہویا ہے امام حسین تی شادت کر دوں ایک آٹھ عجریت سمجھو بچے ہو دو سوت تری سال بعد معزو الدولہ دہلوی نام یاد کر لو معزو الدولہ دہلوی ایرانیو نسل انہیں دس محرم نو ایران دے شہر کوفے دے اندر اے بزار بند کی تا چار پانچ نان بائیاں نو آکھیا تو اسے آج نان نہیں پکانے روٹی نہیں پکانے بند کر دے ہو جو کوئی دکانہ ایک سال بند ہو یا کوئی دوجہ سال بند ہو اتھوئے خام شروع کیتا ہے حضرت امام سجاد جو چاڑی سال یا ٹھتی سال مدینہ رہن کربلا دے موقع تو بند بڑی توجہ کریا کربلا دے منظر تو بند علی دہ پتر مڑوی امن علی شہر مدینہ گیا ہے انہوں پتا امن مدینہ لبدا ہے مدینہ رہن اتھوئے میں جو پچھلی وار گیاں مدینہ تو رسول میں اتھوئے گھر ڈٹھا ہے جتے کربلا تو بعد آکے حسین دہ پتر کلہ گوشہ نشین ہو کے رہا ہے انہوں دورو ویکھیں اللہ جانے دا لوگ کھڑے ہو گیا ہے ایتھوئے دکھی پتر حسین دہ رہا ہے چاریس سالہ اٹھتیاں سالہ چھیک واریوی امام حسین دہ پتر نے زلجلہ نہیں کڑیا میں تاریخ پڑی میں رسرچ کی تھی ایک واریوی سب تو دکھ ہی تھی ہو آئے وہ پیودی نشانی لائے کہ ٹردے بھ گھوڑا میں یکڑ دارما نہیں چاریس سالہ ایک واریوی حسین دہ پتر نے ماتم نہیں کیتا ایک واریوی کیوں کیوں ہاں ہی سابر سبر دہ دامن پھڑ کے رکھی ہے حسین دہ درد ساڑھے دلچ بھی بہتے اسی صرف دس دن پندنا دن مہینہ محرم دہ حسین دہ ذکر نہیں کر دے میری یہ تقریریں پھول کے ویکھ لیوے ہے میں پورا سال ہی حسین بادشاہ دے بچڑیاں دہ دے حسین دہ ذکر کر دیا خوزار چھڑنا سنو سچا پیار ہے حسین بادشاہ سنو نماز کیونکہ جڑا نماز اور قرآن پڑھ دہ راسی حسین یاد آن دہ راسی نیڑے ہی نہیں جانا دہ دے حسین یاد تھوڑی دہن دہ حسین تے نمازیاں دہ یار ہے قرآن پڑھ نادیاں دہ یار ہے پڑھی کرو ہاں جی بس میں انہوں نے ذکر کرام اکتر لاشے حسین چاہ لیاں دے پھر حسین بھین دے خیمے وچایا امام سجاد نو بلایا شہر بانو دے خیمے چگے سارے نو واری واری وسیعت کی تھی یہ دو سجاد دے خیمے وچو نکلے نا تھی امام سجاد تلوار لے کے پیدل چلے فرمایا ابا میں نو جان دے نا میں نو کتے رین دے نا جیدے میرا ویر اسکر گیا ہے اکبر گیا میں نو بھی جان دے نا میرے تینوں تے بعد مار دے نا پترہ تیرا وار بھی ڈنگا نہیں کر سکتے قیامت تک نسل حسین دی بھی روے گی حسین دی بھی روے گی او تھے حسن مسنہ نو چھاڑے آیاں تینوں مدینے ایتھو ٹور دا پیا میں تینوں دعا دے کے پیٹورنا تیرا وار بھی ڈنگا نہیں کر سکتے اینا بیٹ جانائی قیامت تک حسنی بھی رینگے حسین سید بھی بجود رینگے ترین دن ہیک ہیک کر کے ٹر گئے سارے اہوڑ آئی حسین دیواری بین آکھے میں صد کے ویرہ میری جان ترے اتو واری چھتی آمی دیر نلاوی تری کلی بین ویچاری آدم پھڑ کے واغ گھوڑے دی پی کر دی زین بزاری ہویا گرم بزار کربل دات میری ساری جن سوک آگئی کڑ لے آج پگڑی نانے والی میری بین ہون روت وچھڑن دی آگئی میرے امام نے تیاری کی تیئے فرمایا مدینے آلے واپس جدھوں جاؤ میری ماں فاطمہ دے روزت جا کے میرا سلام کرے ہو جدو مدینے میری بین جاؤیں میرے نانے نو میرا سلام دے ہو ناریا کی نانا میرا ویر بہتر کچاوے بھار کے لے گے آئی اُتھ جا کے کچاوے وے لے کر چھڑنے تیرے دین مدینے بھارت 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 بین علی وی زبائے ہو جاوے عبداللہ بن علی وی زبائے ہو جاوے حسین بن علی وی زبائے ہو جاوے حضرت عباس بن علی وی زبائے ہو جاوے لوگیں نا بھرک باکی ترماں صحابہ چمہ بھراماں دا نا نہیں لیں دے حالانکہ علی پاک دے چھے پتر کر بلاوے شہیدے نے اصل نا لین دی نا لین دی وجہ کیے بنا کیوں نہیں لیں دے اصل نا دے نا وان دی وجہے میرے پیر علی نے ایک پتر دا نا بھو بکر رکھے آئے ایک دا نا عمر رکھے آئے ایک دا نا عثمان رکھے آئے حضرت ایمام حسن نے اپنے پتران دے نا عثمان تے عمر رکھے نے وہ جننا نو آج دنیا گاڑاں پکڑ دیئے یہ لوگ کوڑے ہو سکدے نے علی دے لال تے علی پاک کوڑ نہیں مار سکدے وہ سچے ہیں دے نار ساں آج بھی کربلام ہو اللہ چمی راویر کوئی زیارتہ ماستے گئی ہے تھے گل پلے پالو جتھے ایمام حسین دا کربلام آج روزہ ہوتھے نا عالی حضرت ابو بکر بن علی دیوی قبرے نا عالی حضرت عمر بن علی دیوی قبرے عثمان بن علی دیوی قبرے آؤ حضرات حضرت ایمام حسین خیمے ویچ گئے بین قرآن پی پڑ دیئے اج نظرانی ویانے اج بین بولی نہیں بھرا بولے آنے میرے ایمام اندروں داخل خیمے ویچ گئے کان ڈالے پاسیوں میرے حسین جہ زہنم دے پاس نہیں گئے میرے ایمام دی بین آدیے وی ویرہ ہولی ہولی ٹردہیا یائیں بلا کیری بین جنو بھی را دے وی چھوڑیاں دا پتا نی لگ دا اج پیال لگ دا ہے جنو ہولی ہولی آ کے بین نو دل آسا دین آ یائیں اج پیال لگ دا ہے جنو مینو آخری وار ملن آ یائیں بل ڈالے دی نگری تے وسن آلے اللہ شاللہ سب ویران دی سلامتی کرے شاللہ بینانو کدی ویران دے رب دوکھنا بھی کھاوے میرے حسین نے سیدہ جینب رے سیرتے ہاتھ رکھے آئے دو میں اتھا نال میرے امام نے سیرتے ہاتھ رکھے نے میرے امام دی داڑی مبارک چوان سواندیاں لینہ دگن لگ پیانے میرے امام نے فرمایا میری بین تیری جوڑی خالی ہو گئی تیرے اونو محمد ٹر گئے تیرہ علی اکبر ٹر گیا آؤ انہوں میرے اونو محمد بھی ٹر گئے علی اکبر تے علی اصغر بھی ٹر گئے میری بین میں آخری وار ملن آیا وان میرے امام نے بین دے سیرتے ہاتھ رکھے آئے فرمایا میری بین تھوڑی دیر تو بعد میری سکینہ ستیہیے میری سکینہ نے روکے جدو میں نو یبا 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 یا کھنائے میری دینو چپ کرا کے سینے لالویں میرے امام نے آخری وسیطہ کی دیانے لےو میری بین لےو خیمے آ لےو میں آخری وار سلام دینا یا ہوا جنہاں بینہ دے سیرتو پھراما دے سائے اٹھ جان بینہ دے سیرتنننگے ہو جان دے نے میرے امام نے بڑی جرہ تو بہادری دینا خیمے آ لے آنو آخری سلام دیتا ہے میرے امام ٹرپے نے کچھ تاریخ دے ورکنج لکھے نے کہ سیدہ سکینہ دی آکھ لگ گئی سو گئیاں میرا حسین چپ کے دے نال نکلے آئے خیمے آج کوہرام مچے آشور نال سکینہ پاک دی آکھ کھل گئی اے نبی دی لڈلی زہرہ دی پوتری علی دی پوتری مولا حسین دی چھ سالان دی دی آگئی پچھو جا کے پیرانوں جب پھا مارے آئے بابلا مینو چھڑ کے نا جاویں میرا یسگر بھی میرے نار نہیں بول دا میرا اکبر بھی میرے نار نہیں بول دا بابلا مینو چھڑ کے نا جاویں میرے ویرہ دی جو بھی خالی ہو گئی میرے خیمے آدیاں رون کا موک گئیاں بابلا جے جانائی تے پہلے مینو مدینے چھڑیا میرے ایماؤں نے سی دینوں بے کے سینے نڑ لالیا فرمائے میرے سجاد پوترہ یوں رایا آں میری دی رون دی پہیاں جدوں ینے گھبر آ کے یببا یببا یا کھڑنا یے میری دینوں سینے لالا می پوترہ بڑیاں یا اکھییاں مند لائے اونیاں نی پوترہ بڑے بھارے ٹائم اونے نی یہ تیو نہ تو پچھو نہ جنہ دے سامنے ماں دی ڈولی ٹورے نکے نکے پوتر ماں دی ڈولی نو جپاں مار لیں دنے آئے اممہ میں نو چھاڑ کے نہ جاوی میعہ ساں فرما دنے ماں مرے تے پیکے مکدے ویر مرر کانڈ خالی ماں ماں باج محمد بکشا کون کرے رکھ والی اے تے میرے ویر اللہ دی تے دے بچھے نو بھی پتا پیا لگ دائے جنہ جنہ دیاں ماں ماں بھیرا بھینا ٹور گئے انہ نو پتا پیا لگ دا گھر بے لے ہو جان دنے جدو ماں پیو ٹور جاوے میرے امام ٹورن لگے سیدہ سگینہ کیا بابلا منو چھاڑ کے نہ جاوی میں بھی رسگر گھڑ جانی آو بھی نہیں بول دا میں انہوں محمد نارگ اللہ گھر نہیں آو بھی نہیں بول دا بابلا انج سینے لان کے پیار پیا کرنا ہے جو میں یتیمہ دے سرتے لوگ آتھ رکھ دینے میرے امام نے دینوں سینے لاغ کے دو میں ہاتھ سرت رکھ کے فرمایا ہاں دیئے تھوڑی دیر بعد تو یتیمہ دے والی میرے امام نے دینوں سینے نار لاغ کے فرمایا لائے ہو خیمے آ لے ہو شہر بانوں میری دینوں چپ کرا سینے لالا رون نہ دیں میں انہوں پتا تھوڑی دیر تو بعد انہوں اپنے اب بیدہ سر وجود نال نظر نہیں آونا تھوڑی دیر تو بعد سید ترے والی تھوڑی دیر تو میری بھین بڑیاں موشکلاں مکہ دونیا نہیں میرے پڑی دے ہوالے کر چلے آ لے سجڑوں ہوالے رب دے جان دیواری یہ ملنے نو یاد کر ساں تروس آئے مرا ساری میرے ویرو میرے امام نے آخری وار السلام علیکم آکھے آ لےو خیمے آ لےو حوالے رب دے میرے امام یا خیمے و نکڑن لگے نیک ڈاچی سوار ساد پہ آمار دائے یا حسین ابن علی رک جا تیری پردیشن دی صغرہ دا کو جتوفہ لے کے آیا ہوا جدو صغرہ فاطمہ دا نہ آیا میرے حسین رک گئے میرے امام نے گڑڑی کھولیے ویچ خات لکھے آیا ہے خات نال بھی جھین دی پئیاں بابا نالے اسغر دے ڈون چولے انشاءاللہ تردائے ہو سی میرا اسغر ہو لے ہو لے پھر میرے امام نے اسغر دے کپڑے ویکھے پھر علی اکبر دی پگڑی ویکھی میرے ویرو مکمے بیان کرا میرے حسین نے کپڑے پھد دینے تھاڑ کے میرا گھوسین علی اسغر دی لاشت اس بیلی نو لے گیا ہے فرمایا میرا اسغر آرام پیا کر دئی مٹی دیاں ڈیریاں کبر دیاں بڑ گیا نی آہ سغرہ دا بیرا یا سغرہ ریت چھ رو لگی آئی آہو بین دا بیر اکبر پیا آیا آئی میرے امام نے امیں سمان بنے آئے بن کے واپس کیتا ہے جدو مدینے جاوے میری دی سغرہ دے آکھی بیرا ماں دیا سلا چھڑے اوہ دے اسغر بھی کوئی نہیں آونا اوہ دے اکبر بھی کوئی نہیں آونا شالہ مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نیمان یا بھینہ جس بھین دا ویر نہ کوئی اوہ سکی دنیا یو تلے را پھاٹ گئے جگر پہاڑاں دے ہٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کم بھ گیا جگ سارا اسغر دے ناز کے حلکوں جدوں چھٹیا خون فہارا میرے ویرو میرے امام نے سارے انو سپرد خدا کیتا ہے میرا امام ٹر گیا ہے میرے امام نے جرت بہادری شیر انداز علی دلالہ شیران انداز نا کوفیاں نواصل جہنم کر دے جا رہے صفہ دیاں صفہ بیچ گئیاں کہ بے امام نہ دیاں بے گورو کفن لاشا میرا حسین بچھائی جاندہ میرے امام ٹر دے جا رہے صفہ بچھان دے جا رہے قتل کر دے جا رہے بے امام نہ دا عمرو سادنے شمرنو سلا کیتی اگر نظامن چل دا ریا علی دلالہ اگر کرار دلالے ایک ویبے ایمان زندہ اینا نیرین دینا جلدی ادان شروع کرا ادان شروع کرایئے حسین مور تلوار ڈکنی پہ گئی اشادو انہ محمد الرسول اللہ دے لفاد آئے وہ میرے امام نے تلوار روکیئے زمین تے میرا حسین آگے آئے میرے امام نے تلوار زمین دے ریت دے تیبے چھ گڑیئے اتھے ریتلی زمین تے مسلح بنا لے آئے میرے امام ریت سجدے وال جارے نے بے ایمان نے ایسا بار کیتا ہے جتھے نبی چمدار آئے وہ حسین دا گڑا کٹ چڑے آئے فتح دے نگار باج گئے اوہ حسین باگیاں بے ایمان آنے نارے لا دیتے یزید دی فتح ہو گئی میرے ویرو پل دو پل کی حکومت تھی یزید کی پھر کیوں یا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے میرے امام شہید ہو گئے بے ایمانہ نے سر کٹ کے نیزے دنوکتے رکھیا سر کٹ کے لے جا رہے نے نارے آندے نے حسین ہار گیا یزید دی فتح ہو گئی حضرات جدو رات نو دی بین ویڑے ویچھ نکڑے بڑا خو فوند آئے جدو عدی رات ناوے لائے ہو یائے حسین دی بین خیمے ویچھو ساد ماریے وے امام سجاد پترا وے اکواری دی سگینہ نو لے کے آیا آخری وار پیونو میڑ لگے میرے امام دی بین لے سگینہ نو ساد ماریے میرے ویڑوں میں کمیں بے آل کرا ادی رات دا ویلا امام سجاد کافلے چو نکلے خیمے چو نکل گے چار چفے رے نظر دڑائیے جتھے حسین دی لا شاہی وے کیا کوئی بے ایمان جاگدہ نہیں ہے حضرت سکینہ نہیں بولی یعنی سکینہ پترایا پہ اونو یا آخری وار ملے آ پتا نہیں لگا اندھیرے چو نکل گیا کیا شاہد سونگی ہوئے پر میرے ویڑوں بڑی ڈاڑی داستہ نے کربلا بھی جدو سیدہ زینب پاک بھی را دے لا شے تے اپڑیاں نے وے کیا کیے سکینہ بابل دے سینے تے لیٹی ہوئے وے بابل آئے اٹھ میرا یسگر بھی نہیں بول دا میرا یکبر بھی نہیں بول دا بابل آئے میرے چھاڑ گئے ہو میرے امام دی بہن فرمایا فرمایا نہیں تھی یہ سکینہ میرے والوے آج میرے ورگا دکھی بھی کوئی نہیں کدھی وصدا ہاں میرا پیکا ویڑا میرے دھاروے چھلان دے ہائے تارے پہڑائی میں اٹھارا ویران دی آج جیوں دیا جندرے مارے میرے ویرو دس محرم الحرام دا دن گزریا یارمی دی رات گزری صبح ہوئی دن چڑیا میرے امام حسین دا سر بھی کٹیا یا نیزے دی نوکتے اکتر سر امام حسین دی پچھلیں سواریاں تھے ایک ایک سر نو نیزیاں دی نوکتے رکھیا بہتر سران دی لائن بنائی امام سجاد دکول بی مانا کی آکھن لگا ساں سارے مرد کٹ چھڑے اجوی قرآن دا سونا کون پہ پڑ دائے میرے امام دے پتر فرمایا جنو تساں کٹیا ہے اس کٹ کے بھی قرآن بند نہیں ہون دیتا او ایک جیڑے نیزے دے اتھے میرے بابے دا سر ٹنگیا جائی او دے نار درہ کان لا اس کان لایا تے وائیمریشن دڑکن و قرآن دی آواز جاری ہے او سا کیا یہیں جو بھی کدھی ہویا ہے بہت دار زمین تے ہوئے نیزے تے قرآن پہ پڑے اوزا کیا یہ جو اور کوئی نہیں کر سکتا ہے صرف حسین ہی کر سکتا ہے جنہوں نے اپنے اللہ بانچ لاب رکھ کے چوس آگے قرآن پڑایا میرے امام علی مقام دا لٹے آیا کافلہ خیمے جل گئے مال لٹے آ گیا بڑا منظر اکھا ریتلے ٹیبیاں چو کافلہ ٹردیاں دمشق دیاں گلیاں تک پہنچناڑائے شام پہ گئی مغرب ڈال گئی انہا اپنے خیمے ہوتے کمینے ہیں سائے بان بنائے پالکیاں بنائیاں چھاں واسطے علی دا سارا ٹبر دے گورو کفن لاشاں پچھے انہا دے سائے کوئی نہیں خیمے ہوتے انہا دے کچھاوے ہوتے پلان کوئی نہیں ٹردہ جاریا کافلہ رستے دے اندر امام حسین دا سر انور اچانک زمین تے ڈھے گیا میرے امام علی مقام دا سر جدو ڈھٹھا نا امام سجاد دسیا گیا تیرے باب دا سر زمین تے ڈھے گیا چینے یا چیندہ کوئی نہیں نیزہ بھی نہیں پٹیندہ سر بھی ہوتا نہیں چیندہ حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ آپ نو پتا چلے آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں پتا کر دینیاں آپ دیس ڈاچی پیشاں ہٹی ہٹ کے ایک ایک نو آواز دے دیاں گئیا دے دیاں گئیا دے دیاں گئیا جدو سقینہ دا نہ آیا نہ تھے اوہ کوئی نہ بولیا اگو آواز بھی کوئی نہ آئی فرمایا ہنگ لگ دائے حسین اس واسطے سٹاپ کرا چھڑے آئے حسین دی سقینہ ڈھے گئیے کچھاوے حسین دی سقینہ کچھاوے اٹھے گئیے اٹھاو پیشاں سواریاں حضرات سواریاں پیشاں یاٹ گئیا جدو سواریاں ہٹ دیاں آٹ دیاں جتھے علی دی پوتری ڈھٹھی آئی اوہ تھے سواریاں ٹر گئیاں حضرات سوکینہ نو آواز دیتی ایک جاڑی دیو اٹھے چپ ایک برکا پوشم آئی سیدہ سکینہ نو لے کے کربلا دی کہانی پی سن دیئے حضرات زینب پاگ نیڑے آئیاں فرمایا بی بی بلائے ہوئی پردیسیاں نال پیار کی تئی اللہ تنوی دی جزا دے وے کونے جڑا پردیسیاں نال سفر چھدی رات دے وے لیڑا پیار پیا کردائے تیرا بلائے ہوئی حضرات میں کیوں ارض کران فرمایا بی بی کونے سیدہ زینب پچھیں آواز آئی فرمایا نی سیدہ زینب میری دیئے بھول گئیے تیری ماں فاطمہ سکینہ نو سینے نال لانائیاں میں ماں ختیجہ تلک ورادی جھوڑی ویچ سیر رکھ کے اپنے پتر حسین بھلوین دی پئیاں میں کدی علی اکبر دا سیر وین دی پئیاں جنت اچھ آواز سنیے علی دی دینے ساد ماریے فرمایا دیئے میں اپنی پوتوینو سینے لانا گیاں حضرت روال جسد نال زہرہ پاک گیاں میرے امام دی پہنگاں ودی سیدہ ہو جلو گیاں سیدہ سکینہ نو سینے لائیاں لاکے امام حسین دے سر دے کول حضرت سکینہ نو کچھاوے تو اتاریاں جتھے حسین دہ سر پاک آئی سیدہ سکینہ سر نالیں جلپٹیاں جو میں سندہ پیو دے سینے نال لپٹ دیاں میرے ویرو کافلا بڑا ڈاڑیاں دکھا دیاں منگلہ تے کر دیاں کر دیاں جا رہے آئے میرے حسین دے لب جا کے دینے چمیں دیاں دیئے بابلا میرے ویرو کافلا چل دیاں چل دیاں دمشک دیاں بزاراں بے چایا اور تاں تے بچے چھتاں تے چڑے ہوئے نے ایک بڑڑی جہی مائی روٹی دے ٹکڑے تے پانی پی گل دیئے فرمایا جاؤ کافلے آڑے آنو اے توفہ دے کے آؤ جدھوں روٹی آئی پانی آیا سیدہ زینم فرمایا یہ ساٹھے نال ہم دردی کرنوالا کونے دسی آگیا ایک بڑڑی مائی یہ فرمایا جاؤ بولا کے لے آؤ فرمایا امہ دا ساٹھے نال ہم دردی کرن دی وجہ کیے اس مائی نے آکھے آ بیٹا میں مدینے رہیا زہرہ دے گھر جاڑو دیں دی رہیا جدھوں میں آؤں لگیا میں سیدہ دے ہاتھ پڑ کے پیر پڑ کے چومے تے چوم کرد گیتی سیدہ کوئی وسیعت کر دے تے مینو جناب فاطمہ پاگ نے فرمایا بس ایک کو وسیعت ہے جدھوں تیرے گھر دے گوڑوں تیرے شہر ویچ چکے دی گزران ہو دوں نہ کہہ دیا نال پیار کرلویں وہ دوں کہہ دیا نو کھانا پوچھلویں پانی پلا دیں مینو جدھوں زہرہ دے گھر رہیا وہ دوں حضرت زینب دیں اکھاویں چونجو ڈول گئے دیکری مار کے علی دی دی رو پی فرمایا بی بی میں نو ایک گالتے دس جدھوں توں زہرہ دے گھر رہیے کسی اور نو بھی جان نہیں فرمایا ہاں ہاں ایک دنہ حسنہ ایک دنہ حسینہ ایک دنہ بی بی زینبہ میں انہاں نو جان نہیں یہاں حسن فوت ہو گئے نے فرمایا بی بی دس تیرے واسطے ان کےڑی دعا کران قرالہ مسافران بی بی یاں دیئے مائی بڑڑی یاں دیئے بی بی میرے واسطے ایک کو دعا کر دے کہ میرے مرن تو پہلا پہلا میں انہاں حسین بھی مل پوے میں انہاں فاطمہ دی زینب بھی مل پوے حضرات جدھوں یہ نہیں بابا جی گالوئیے زہرہ دی لڑ لی سیدہ زینب دیاں چیخہ نکل گئیا فرمایا نیمہ تیری دعا قبول ہو گئیا اوہ حسین دا سیرنے دے دی نوکتے ہی آں کہتی بڑھ کے تیرے سامنے زینب کھل ہوتی ہو یاں مائی دیاں چیخہ نکل گئیا مائی دی چیخ نکلی روپ پرواز کر گئی میرے ویرو بڑا ددنا کہ کافلاں گھن دیاں ہویا چل دیاں چل دیاں ابن زیادے دربارچ گیا فے ایمان ایمام حسین دے لبان تے چھڑی ماری حضرت زیاد بے نرکم بجڑے صاحب بھی اٹھ کے آئے فرمایا اوہ بے ایمانہ مائی نا لبانو ویکھیا محمد نو بوسے دین دیاں اوہ اے نبی دا نواز سائی بے ایمانہ اے ڈیزی آتی نا کر میرے ویرو بڑیاں مندلان راں بے چیاں ایک حسائی نے حسین دا سر ڈٹھا پوچھیا کی دا سارے ہونا کیا جی باگی دا کتنے دن ہو گئے ہونا کیا چار دن کٹیاں ہو گئے ہونا کیا چار دن کٹن تو بعد جی دے لب اجے قرآن پہ پڑھ دینے باگی نہیں ہو سکتا یہ تے کوئی لاج پالی ہو سکتا یہ رات شر لے آندہ ارکے غلاب نار ذلف دھوتیاں کنگی حسین دے سر نو کی تی ساری رات حسین دے سمنے سر دے بیٹھا ریا آندہ یاکہ حسین گوائے ہو جا تُو نبیدہ نواسایں میں تنو گواں بڑھا کے کلمہ پڑھنا شادو اللہ یلاغہ اللہ گو شادو انہ محمد ان عبدوگو و رسول اوے بے ایمان عیسائی یہودی بے ایمان سنونا محمد نواسے نوے کے کلمہ پڑھ لیا حضرات دربارے یدید چٹر گئے بے ایمان نیان کھیا سیکیدہ سکینہ نو پچھتا ہے بچی کونے سیکیدہ سکینہ کوڑ بولیا نہیں جاندہ ایک ایک دے نا پچھی جاندہ آہ حسین دیاں بیویاں کھڑیاں آہ امام حسین دی پہنے آہ فلانہ ریشتہ فلانہ جدو چھ سال دی سکینہ دیواری آئی برمایا ہے کونے سیکیدہ زینب؟ آپ دے سینے نالی پڑ گیاں فرمایا سکینہ پترہ گبرہ نہیں آدھا خود کیوں نہیں بول دی انہاں کیا حسین بھی دی سکینہ نائے انہیں آکھی آئے آپ کیوں نہیں بول دی سیدہ سکینہ دی آواز سنیں انہیں نہیں بولیا گیا نی پوپی اممہ کی بننا ساڈے نال انہاں کیا یہ کیوں نہیں بولی آپ حضرت زینب پاک فرمایا حضرت زینب پاک نے خطبہ دیتا فرمایا آپ پہ قتل کرا کے انہاں پہ ڈرامے کرنا ہے پٹھنڑے آپ پہ مارے کیامت تک تو انہوں زہرادی دھی دعا پہ دین دی بد دعا پہ دین دی یہ جیڑا ساڈے نال سلوک کیتا ہے کیامت تک تو انہوں اپنے نام بردین دارا سی دوسری وسیعت فرمایا سانو امن نال مدینے پوچھا چھٹو تیسری وسیعت فرمایا اور کچھ نہیں مالے غنیمت جیڑا لٹے ہیں نا مال ساڈا اور کچھ نہیں چھئی دا ایک چادر میری ماں زہرادی یہ میرے توفے بچائی آئی میری ماں مینو جہیز بچ دیتی آئی اوہ چادر مینو دے چھڑو اوہ میری ماں سگدہ فاطمہ دا توفہ ہے اوہ چادر واپس آئی تیلی دیدی تیری ایک نشانی ہو اینا بے ایمانہ دے اتھو میں لئیے جیڑی زہرادی چادر تطغیر بن کے میرے صرف یہ ہو دی رہی ہے حضرات یہ دی فرمائے سے واقع دی میرے کو کی کنجائش نہیں لپسا دی میرے امام علی مقام دا لٹے آیا قافلہ مدینے دی طرف روان دمائیں مدینہ قریب آیا حضرت زینب پاک نے ایک بڑڑے جائے حضور دے صحابی نال آئے انہوں نے بیجیا فرمایا حضور دے حسین کوئی نہیں آیا حسین دے پتر کوئی نہیں آئے حسین دا دکھی ٹپ پر سارا پشاں رہ گیا ہے پتر بانجے کس گین جا سگرہ نوی تلا دے حضرات جدو مدینے کافلہ داخل ہو رہے آئے مدینے دیاں چھتاں پھری گیاں دنیا وے کھنوالیے حسین دا کافلہ مدینے اٹھ رہاں آئے اوہ کافلہ یہ واپس آئے سیدہ سگرہ بھاج کے آئے یعنی بھوپی اممہ میرا سگر نہیں آیا میرا اکبر نہیں آیا میرے یونوں محمد نہیں آئے میرے ویرو سیدہ زینب پاک نے سگرہ فاطمہ نو سینے لائیا فرمایا نہیں دیئے تیرا ویر بھی نہیں آئے پانجے پتیجے بھی کوئی نہیں آئے سارے رفد سپردے ہو گئے نہیں میرے ویرو کا فلا چلنے آن چلنے آن نبی دے روزے تے آگے آئے سیدہ زینب پاک نبی دی کبر مبارک دے جب پھا مار لے آئے فرمایا نانا تیرا حسین تیرے کوڑ واپس نہیں آیا نانا میرے اونوں محمد دی جوڑی ٹور گئی سارا کافلا رفد سپرد کریا میرے ویرو سیدہ سگرہ پاک گائی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھام جو خوسین دی آج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے ویرو سارا خاندان مدینہ رفد آیا میرے امام علی مقام نے پورا خاندان سپرد خدا کرنے تو با دسیا جدے وی وقت توکھے آجان باطل دے سامنے ڈٹ جاؤ اپنا آنپ لٹا دے وہ لیکن باطل دے سامنے کدی سر نہ جھکاؤ سیمو کانی آج تو اڑے سامنے طریق لبیک یا رسول اللہ دی آگئی امام حسین بادشاہ حق تے نکلے ڈٹے رہے میرے اللہ نے عزت بخشی لبیک یا رسول اللہ دے نعر مرنوارے حضور دے غلام اپنیاں جاناں تلی تے رکھ کے جدو میں نکلے حضور دے عزت اور دین مصطفیٰ دی نموس واسطے نکلے اللہ نے استمکشیاں اللہ ساڑے ویر محمد خاندی زندگی دراز فرمائے تو اڑے کڑ بڑا ہاتھ تھے جے موقع ہے ہاتھ مردے رہے جاسو ساڑیاں اونالیاں نسلہ غلام بن جاسن گریز دیاں اسرائیل تے یودو نسلہ نیاں غلام بن جاسن اللہ جاندہ ہے جدو ایو جے لوگ آئے نا اسملیاں مچ او دو میرے محمد عربی دا دین تخت آئے گا عمر بن عبدالعزیز جدو واپس آئے نا مدینہ پہنچن تاک ادھا اسلام نافذ ہو چکیا سی آپ دے دورج زکاة اٹھا تے واپس آن دی رہیے پنجی پنجی چووی چووی زلیاں چو سوبیاں چو زکاة واپس آن دی رہیے کی ہویا زور لینوارا کوئی نہیں صرف حق آگیا باطل ٹر گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بیتر مقدس فتح آیا تھا رست ہے پانی آلی ندی جی آئی مینڈر جی آیا حضرت عمر بن خطاب نے نا آپ ہی گھوڑے تو لتھے لے کے آپ نے اپنی جتی آپ ہی پھادلے چب بھی لاکم رب عمیل دا حکم کہا چھے جتی دیتی تو پرنا ہوتا چادر آئی وہ ڈیرڑی انہوں کنجدے پہن تے ناڑ ایک صحابی رسول انہوں کنجدے پہن دے دشمن ویندے پہن تو آٹے سامنے اوہ یہودی سامنے کھڑن راکسن بھی نہ دے اتنے بھی غلام نہیں بجھڑے جتی چاہ لے تو آٹے عزت جس فرق ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے انہوں تلوار فرمایا تو بڑڑا صحابی ابو بیدہ بن جرا فرمایا تو بڑڑا نانا ہندہ تو میرے نبی تیرنا پیار بڑا کر دیں تو چیف جسٹس یا زور دے غلامہ چھو تو جرنیلیں صحابہ بھی چھو میں تیری جردنلا دینی سی زور کیوں فرمایا عزت آئینا یہودیاں دیتی ہیں یہ تے محمد قدمان دا صدقہ رب میں نے عزت دیتی ہے میں انہوں دا کو موتا جاں آپ نے پھر بیتل مقدس تے اس پڑے تے جا کے آپ نے ازان دیتی اور نماز ادا کیتی جتی ہے حضور نے ممبر تے آپ نے اس پتھر تے پیر رکھ کے آپ نے مراج دا سفر کیتا جنہ نے دین نڑ وفا کیتی دین نڑ پیار کیتا آج بھی ممبراتے انہوں دا نام لیا جارے انشاءاللہ لیندی آرانہ لبائی کہ یا رسول اللہ دا نعرہ مار کے دلوں میرے مصطفیٰ نڑ پیار کر کے حضور دے غلام بن جاؤ اللہ عزت دے سی میں اپنے بچے واسطے بھائی اللہ جتے دے بچے دی اممہ ٹور گئی انہ دولی دا حکم دیتا کسیر انتے ضرور پڑے ہمیں کسیر پڑ دینا